افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغواہ کے ملزمان ایک دو روز میں گرفتار کر لیا جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ افغان سفیر کے کیس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بند انتظامی کی انتہا ہے شہباز شریف کا سنتوں اور سی این جی کے شعبے کو گیس کی پراہمی کی مکمل بندش پر اظہار تشریح کہتے ہیں ملک میں اضافی بجلی موجود ہونے کے باوجود بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس سے بھیانک بد انتظامی اور کیا ہو سکتی ہے کسی گروہ کو لاکانونیت یا دہشت بھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں دیرہ غادی خان میں لادی گینگ کے سرغنہ کی پولیس مقابلے میں حلاقت سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کا قابل فخر کارنامہ ہے جان لیوہ وائرس کے حملے جاری ملک بھر میں مزید اکی سفرات زندگی کی بازی ہار گئے مجموعی اموات کی تعداد بائیس ہزار سات سو اکاسی ہو گئی مصبت کسیز کی شراب پانچ اشہ یا تین چار فیصد ریکوڈ کی گئی اور ٹرانسپورٹرز نے ایک قرائے بڑھا دیا عید منانے آبائی علاقوں میں جانے والوں کو پریشانی کا سامنا سپیشل ٹرینوں کی عدم دتیابی اور ٹرانسپورٹرز کی کمی کے سبب بس اڈوں پر مسافروں کا رش بڑھ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید آزم ہینڈائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں پولیس کی کارروائی سہورتکار سمیت چھ پیٹی بھائی گرفتار کر لیا گئے ملزموں سے سونا برامت کر لیا گیا مزید جانتے ہیں رضیوان شاہ کی اس ریپورٹ میں پکیتی کا سونا ہڑپ کرنے کے الزام میں سپیشل انویسیگیشن یونٹ کے پانچ اہلکار حوالات میں بد ایک سہولت کا بھی گرفتار گلستان جوہر شعب تفتیش کے انچارج احسان احمد چنہ نے چوبیس جون دوہزار اکیس کو علاقے کے ایک بنگلے سے اسی طولہ سونا چوری کا مقدمہ گھیل ملازمہ کے خلاف درج ہونے پر ایس پی انویسیگیشن ایسٹ ون الطاف حسین کی ہدایت و نگرانی میں مقدمے میں نامزد ملدمہ ہنہ اور سمینہ کو حرافت میں لے کر پوچھ کچھ کی تو انتشافات کے انبال لگ گئے تفتیشی ذرائع کے مطابق زیر حراست ملزمہ ہنہ اور سمینہ نے انکشاف کیا کہ چوری کے واقع والی راہ تھی ایک پولیس موبائل جس میں تین باوردی اور دو سادہ لباس اہلکار جبکہ ان کا سہولت کار محمد علی سوار تھا ان کے گھر آئے اور چوری شدہ تمام سونا اور بھاری نظرانہ لے کر ہمیں چھوڑ دیا تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزمہ ہنہ اور سمینہ کے بتائے ہوئے خلیوں اور ٹیکنے کی مدد سے ایس آئی ایو کے سب اسپیکٹر منتاز احمد دو اے ایس آئیز محمد عمران اسرار احمد دو پولیس اہلکار محمد زیشان شویف ریج کوٹ کے علاقے مکوانہ منڈی میں قربانی کے لیے جانوروں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی فرزندانے اسلام سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے لیے پریشان ہیں مزید جانتے ہیں خالد دوگر سے جی خالد اپریٹ کیجئے گا مکوانہ منڈی میں موجود بکر منڈی میں جہاں پر جو خریداروں سے پوچھتے ہیں بکروں کے حوالے کی قیمت کے حوالے مہگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بکرہ جی اس تو مہنگا ہوں دا ہے کہ کربانی جدو ہوں دینا پہلے بھی عمرہ کرونا سی ایس سال بھی کرونا کرونا دی وجہ نا تو عمرہ آجی تھا کوئی بندہ نہیں گیا وہ دی وجہ نا مولو آت کی تیز رہنا پیشلی باری تیزی نا سی بکرہ ہوگی کسی نا مولو آت کی ایس تو بھی زیادہ تیز ہونا مولو کیونکہ مقصد ہے کہ جیڑا باہر پہیز ہے نا مال یا یا دبائی یا جیڑا مال جاندہ سالا کھاٹو او دی وجہ نا تیز ہو جندا ہورگال کوئی نہیں تھے جنہیں مال کسنا پاکستان کوئسنا کیونکہ کربانی دا مال ہورکتے کسنا کیونکہ سعودی عرب جانا ہی کوئی نہیں تو پھر سستہ ہونا چاہیے سستہ نہیں تو جنہیں عمرے ہورکتے جانا ایتھے کرنی گربانی ہونا نہیں ایتھے کرنی گربانی کرنی تینٹہ لکھ بندہ جاندہ انہیں گربانی ایتھے کرنی ہے یہ جنہیں ہویا وہ دی وجہ ہے جہاں پر خریدار کا کہنا کہ جہاں پر حاج اور عمرے کے لیے جانے میں لوگ جو فرائٹے باندھ ہے جہاں پر جتنی گربانیاں دی جائیں پاکستان میں دی جائیں گا جہاں سے جانور خریدے جائیں پہلے جو عمرے پر حاج پر لوگ جاتے تھے وہاں پر جانوروں کی قربانی جا کر دیتے تھے وہاں پر قربانی ادا کرتے تھے اس لئے جو تین لوگ ہیں عمرے پر جانوروں کی قربانی جہاں پر دی اس لئے اس سال جو جانوروں کی مہگائی ہوگی جانور مہنگا ہوگا اس طرح دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے جانور کٹو مال جو وغیرہ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں لائے گئے بیل شیر پنجاب کے چرچے مالک کی طرف سے بیل کے قیمت 6 لاکھ روپے مانگی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں سید مرید حسین سے جو اس وقت وہاں موجود ہیں یہ مرید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا بلکل ملک کے دیگر شہر فیصل آباد میں بھی عید الازحا کے حوالے سے مویشی منڈیاں جو ہیں وہ سجادی گئی ہیں یہاں پر فیصل آباد سے دور زیادہ لاکھوں سے یہاں پر جانور جس میں بکرے اور جو بیل اور گائے وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر لائی گئی ہیں اور یہاں پر فروخت بھی ہو رہی ہیں میں اس وقت موجود ہوں جہاں مویشی منڈی میں جہاں پر ایک شیر پنجاب نامی بیل جو ہے وہ یہاں پر لائی گا جس کی قیمت جو ہے وہ اس کے مالک سے ہی جانتے ہیں اور مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں جی سر بتائیے گا یہ جو آپ کا بیل ہے شیر پنجاب یہ اس کی آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے کیا کچھ کھلایا پلایا اس کی شیر پنجاب کی ڈیمانڈ ہم چھے لاکھ رہا کر رہے ہیں اس کو آپ نے دور پلایا ڈیلی دس کلو دور پلاتے ہیں کلو مکھن کھلاتے ہیں مربی وغیرہ خلاتے ہیں کافی منت سے پالا ہے اس کو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چھے لاکھ میں بک جائے گا انشاءاللہ چھے میں نہیں تو پانچ میں تو بک ہی جائے گا آگے گاک کی مرضی ہے امید ہے ہم امید کہتے ہیں کہ جو ہچے دموں میں بکری ہوگا عید میں کچھ دن بھی باقی ہیں تو گاکوں کا کیا رجان ہے اس وقت لوگ آ رہے ہیں یا نہیں لوگ آ رہے ہیں بلد چھام کے ٹائم آتے ہیں صبح کے ٹائم بہت کام آتے ہیں گرمی بہت ہے اس وجہ سے دن کو گاک کم آتا ہے رات کو گاک آتے ہیں جی بلکل جیسا کہ ہم نے سنا شیر پنجاب کے جو مالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ڈیمان اس کو چھے لاکھ روپے آئی ہے اس سے کم نہیں ہوگی اور جو گاکوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت خریدار جو ہیں وہ کم ہیں کیونکہ دن کا وقت ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے مرید حسین تفصیلات کے لئے شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جیک اب آباد موشی منڈی میں قربانی کے لئے جانوروں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی خریدار کم جانور زیادہ شہری سنت ابراہیمی کے ادایگی کے لئے پریشان ہیں مزید جانتے ہیں جان محمد مستوی سے جو اس وقت منڈی میں موجود ہیں یہ جان محمد کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا حاضرین ہم اس وقت موجود ہیں جیک ابواد کی موشی منڈی میں جہاں ہم نے ریٹ سنے ہیں جو بالکل ہائے ہیں ریٹ ہیں یہاں پہ اور لینے والے لوگ بہت پریشان ہیں ایدلوزہ کے منانے کی خوشی میں تو لوگ ہیں تو دوسری طرف مہنگائی کی ایک بڑے توفان کی وجہ سے لوگ خریداری نہیں کر سکتے آئیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھیں لینے والے کی کیا پوزیشن ہے اور دینے والے کی کیا پوزیشن ہے آئیے ہم ان سے بات کریں اسلام علیکم آپ کہاں سے آئیں جی میں سوہت پر سے آئے آپ نے کوئی چیز لے یا نہیں بہت دو دن دیں مول بول بہت مانگ ہے مول بہت مانگ ہے نہیں ملے خرید نہیں کر سکتے کیوں مانگا ہوا ہے جی بہت مانگ ہے بوسی مانگ ہے کھڑ مانگ ہے جانور کھڑ خرچ کر رہے وہ نہیں دے رہے اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ اوزہ نہیں کریں گے بس مجبوری ہے وہ چھوٹا مال لے گا پھر کیا کریں یہ جو کھڑا ہوا ہے ان کی پہلے رکم کیا تھی اید الوزہ کے پہلے اگر آپ ایک ماہ پہلے آتی ایک لکھ دس سکا تھا ابھی مالک بولا ہے کیوں نہیں بیچنے والے بھی کیا کریں غریب بیچنے والے اوپر نہیں مانگے کدھر جائیں وہ غریب بیچنے والے کیوں کم ہیں نہیں ہے مہنگائی ہو گئی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں اوپر ہو گئی ہیں ہر چیز مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ لوگ بھی مہنگائی کر رہے ہیں کیا کریں یہ غریب لوگ بھی مطلب آپ کی یہی امید ہوگی کہ اس کو بیچ کر ہم جا کے عید کا سامان لیں بچوں کے لئے کپڑے لیں گے پر ان کو بکرا ہی نہیں یہ غریب کی حالت دیکھو سباز ہے کھڑا ہوا ہے ابھی تک یہ کیا کرے غریب ناظرین ہم اس وقت مغشی منٹی جکوباد میں موجود ہیں آپ نے لوگوں کے جو ہے ویوز بھی سنیں اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارا جانور نہیں بکرا تو ابھی ہم اگر اس کے اوپر اپنا کاروبار روزکار کر رہے ہیں اگر یہ نہیں بکا تو ہم عید کا راشن یا بچوں کا سامان کچھ نہیں لے عید قربان کی آمد سبزیوں مسالوں کی قیمتوں میں ہو شربائی زافہ انتظامیاں نے عوام کو زخیرہ اندودوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مزید جانتے ہیں چشتیاں سے ہمارے نمائندے تاہر الحسن سے جی تاہر کیا تفصیلات ہیں بتائیے کا عید قربان کی آمد آمد ہے اور عید قربان کی آمد کے ساتھ سبزیوں کے ریٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالہ جاد ہے ان کے قیمتوں میں بھی کافی آتا ہے اضافہ اگر ان کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرے تو درگ جو ہے وہ چھے سو روپے لسن جو ہے دو سو اسی اور مریج جو ہے وہ سبز ایک سو بیس اور ٹومٹر جو ہے سو روپے کلو تک یہاں پر فوق تو رہے ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹیاں جو ہے یہاں پر نظر رہنے آ رہی تو عوام بھی اس پر کافی پریشان دکھائی دی رہی کیونکہ عوام کا کہنے کہ مہنگائی تو کافی پہلے بھی بہت زیادہ تھی تو اوپر سے یہ گورنمنٹ جو ہے جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو حکومت جو ہے وہ بجائے عوام کو رلیف دینے کے تو وہ عوام پر کوئی نہ کوئی مہنگائی کا بم گرا دیتے تو شہری اس پر کافی غمگید نظر آ رہے ہیں تو شہریوں نے یہ علاو کام سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا رہا یہ جو چشتیاں میں پریس کنٹرول کمیٹیاں جو تینات کر رکھیں ان کو فعل کیا جائے تاکہ یہاں پر جتنے بھی مارکیٹی کے اندر بزاروں کے اندر دکانیں یہاں پر فعل کی ان کے اوپر جو حکومت کی طرف سے جاری کرتا تاہر تفصیلات کے لئے بہت شکریہ ناظرین بہاول نگر میں پارٹس فیلٹریشن پلانٹس اور دیگر منصوبوں کا ابتتاہ کر دیا گیا صوبائی وزیر اشرو زکاة میاں شوکت علی لالکہ نے تین ارب روپے کی گرانٹ سے تیار منصوبوں کا ابتتاہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ زمان مقصود سے یہ زمان کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا پارک میں آج صوبائی منسٹر میاں شوکت علی لالکہ آج پانچ تقریبات کا انقاط کیا گیا یہاں پر بہاون نگر میں آج خالد مقبول پارک کا بھی افتتاہ کیا گیا ان سے مزید جانتے ہیں جی میاں صاحب یہ بتائیے گا آج آپ نے بڑی مصوفیت سے ٹائم نکالا ہے اور یہ بہاون نگر شہر میں آ جائیں ہیں اور آج کتنی جگہ پہ افتتاہ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں وزیراعظم پاکستان کا اور وزیراعظم پنجاب کا جنہوں نے ہمارے ڈسٹرک بہاون نگر پہ خاصت وجہ دی اور چار پانچ جگہ پہ میں نے افتاہ بھی کیا ہے کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ پورے شہر کو ہم نے نا ایک کوشش ہماری یہ ہونی ہے کہ اس ڈیوین سے اس جنوبی پنجاب سے سب سے پہلے نمبر پر ہمارا بہاون نگر سٹی آئے اور اس کے فنڈز الحمدللہ آ چکے ہیں اور کام آج ہم جہاں بھی ہیں ہمارے کونسل صاحب بھی آئے ہیں جہاں بھی ہیں ہمارے کام الحمدللہ پورے سٹی میں ہو رہے ہیں مختلف جگہ پہ میں نے افتاہ کیا ہے کہیں پارکہ کیا ہے کہیں روڈز کا ہے دوسرے سارے معاملات جب ہوں گے انشاءاللہ میں ایک ایک چیز آپ کو دیں گے ہم لسٹ دیں گے پوری دلکل جیسا کہ آپ نے منیسٹر صاحب کی بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق لاہور میں کینڈوین پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن پندرہ روز میں تین سو پچاسی ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا اٹھارہ اشتہاری اور تیرہ عدالتی مفرور بے گرفتار ملزموں میں شامل ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف ریپورٹر طاہر مہدی سے جی طاہر کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پندرہ روز میں تین سو پچاسی ملزمان جو ہے وہ گرفتار کر لیا گئے ہیں اٹھارہ اشتہاری ملزمان اور تیرہ عدالتی مفرور مفروران جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور میں اس کے اوپر واضح طور پر بتاتا چلوں کہ چھے گینگ چودہ ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپر کا سمان برامت کر لیا گیا ہے ایسپیکینٹ ساہد عزیز کا یہ کہنا ہے کہ نجائز افلا کے ان سٹھ ملزمان کو گرفتار کر کے پیٹی ایٹ پسٹل اور آٹھ رائفل برامت کی گئی ہیں ایسپیکینٹ ساہد عزیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف کاروی کے دران جو ہے ایک سو ستارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسپیکینٹ ساہد عزیز کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے چونتیس کلو چیرس اور نو سو چالیس لیٹر شراب برامت ہوئی ہے پولیس میں یہ کاروی کرتے ہوئے ایک سو چلنجہ ملزمان کو پتنگ بازی کرتے ہوئے بھی گرفتار کر لیا ہے اور حوالات میں بند کر دیا ہے سیچیو پہ لاہور غلام امود دوگر اور دی ای جی اپریشن ساہد کیانے کی ہدایات پر ایسپیکینٹ ساہد عزیز جو ہے وہ اپنے سرکل میں جو ہے وہ قبضہ مافیا منشیات فروش پتنگ بازی اور خصوصاً نرشاہ اور جو فروخت کرنے والی اناثر ہیں ان کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی کے تحت جو ہے وہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں تیزی سے کر رہے ہیں جی طاہرمیدی تفصیلات کے لیے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہے موسیقی موسیقی